بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا اردو باللہ من الشیطان الرجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه في ليلة مبارکة انا انزلنا منزلین فيها يفرق كل امر حكيم امرا من انزلاء انا انزلنا منزلین رحمتا من ربك انه هو السمیق العليم صورت الدخان حوامیم سبعان سے ایک صورت ہے اس صورت میں مرکزی عنوان وہ یہ ہے کہ اس صورت میں عذاب سے درایا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ جو کوئی اللہ کے قرآن کو اللہ کے رسول کو نہیں مانتا ایسے لوگوں کیلئے دنیا میں بھی عذاب ہیں آخرت میں بھی سزا ہے اور انتظار کریں یہ مضمون اس صورت دخان کی سب سے آخری آیت میں موجود ہے کہ فَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ مُرْتَقِبُونَ اے پیغمبر آپ انتظار کیجئے ان کے عذاب کا انتظار اور اللہ کی نصورت کا انتظار انہم مُرْتَقِبُونَ وہ بھی انتظار کر رہے ہیں وہ بھی اس انتظار میں ہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے آپ پر موت آئے اے نبی آپ بھی انتظار کیجئے ان کے سزا ان کے عذاب دنیا میں یا جو آخرت میں تو بہتا ہے یہ آیت اس صورت کا اصل ایک انوان ہے یہ صورت کا بنیادی مضمون ہے فَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ اس کو کہتے ہیں تخویر دراوہ اور قرآنِ مجید کے مضامین میں سے جو بڑے مضامین ہیں ان میں ایک بڑا مضمون ہے تخویر کا دراوے والی آیات جس میں دنیا کے عذاب چھا درایا گیا ہے اس کو تخویر دنیاوی کہتے ہیں اور جو آخرت کے عذاب سے درایا گیا ہے تو اس کو تخویر دنیاوی کہتے ہیں تو سورت الدخان کا خلاصہ یوں ہے کہ اس سورت کی پہلی نو آیات پہلی نو آیات میں نزول قرآن کا بھی ذکر ہے عزمت قرآن کا ذکر ہے مقصد قرآن کا ذکر ہے اتدائی نو آیات میں تو یہ بیان ہوگا ہے یہ بڑا عظیم کلام ہے متنبع ہو جاؤ کہ یہ کلام کسی کی تصمیر نہیں ہے متنبع ہو جاؤ کہ یہ کلام بڑا عظیم ہے اور ایک عظیم ہستی کی طرف سے ہے اور متنبع ہو جاؤ کہ اس قرآن کے نزول کا ایک مقصد ہے یہ تمہارے لئے رحمت ہے اور اس میں تمہاری خیرواہی ہے یہ تو اس سورت کا اطلاعی سرنامہ ہے یہ بیان کرنے کے بعد پھر آیت نمبر گیارہ سے آیت سولہ تک دوسرا جو حصہ صورت کا ہے اس میں پھر عذاب کا ذکر ہے جس کی تفسیر انشاءاللہ آگے بھی آگے ہو جاؤں پھر آیت نمبر سترہ سے لے کر آیت نمبر انتالیس تک جس عذاب کا ذکر گیا گیا ہے اس کے لئے کچھ نمونوں کا ذکر ہے جیسے فرحان وَلَقَدْ فَتَلْنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْحَان اور فرحان نے اور اس کی قوم نے عذاب سے بچنے کے بڑے مطالبے کیے بڑی فرمائشیں کی مگر عملا ایمان نہیں لائے رسول کو نہیں مانے تو کیا ہوا عذاب آیا دنیا کے باغات اور دنیا کے تشمے اور دنیا کی کھیتیاں اور دنیا کی بہترین جگہیں وہ ان سے رہے گئے تو حلاق ہو گئے یہ عذاب کا ایک نمونہ اور بنی اسرائیل میں سے ماننے والوں کو اللہ نے نجات دی وَلَقَدْ نَجَّئِنَا بَنِي اسرائیلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُحِينَ اور پھر قوم التبع کا بھی ذکر کیا گیا وَلَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِ اَحْلَقْنَاهُمْ اِنَّهُمْ قَرْنُ مُجْهِينَ تو قوم التبع ان کی ہلاکت کا ذکر یہ بھی نمونہ عذاب پھر جو آخری صورت ہے یعنی آیت نمبر چالیس سے لے کر آخری صورت تک اس میں ایک طرف تو شروع میں ان مجرموں کا ذکر کیا گیا ہے اِنَّ يَوْمَ الْفَسْلِ مِقَاتُهُمْ اَجْمَائِينَ قیامت کے دن ان کا حاج یہ ہوگا کوئی ان کا دوست مددگار نہیں ہوگا اور ان کا کھانا زبروم ہوگا اور ان کا پینہ بھی گرم پانی ہوگا یہ سب ان کی سزاؤں کا ذکر ہے اس کو کیا کہتے ہیں تخویف اخروی اور آخر میں اِنَّ الْمُتَقِينَ فِي مَقَامِ نَمِينَ پھر بشارت اور پرشو بھی ہے تخویف و بشارت یہ بس آخری حصے کا مضموم ہے آغاز اس سے کیا اب پوری صورت کا نچوڑ و مضمون کیا ہوا آغاز اس سے کیا کہ یہ قلعان اللہ کا حضیم کلام اور یہ رسول اللہ کی رحمت تمہیں خبردار کرنے کے لیے آئے اگر اس تعلیم کو تم نے تصمیم کیا قبول کیا اس پر چلے تو تمہارا فائدہ ہے ورنہ دنیا اور آخرت میں عذاب ہوتی ہے قومِ تنبا قومِ برعان بڑے برک تھے مال والے تھے عزت والے تھے لیکن ساری چیزیں اندر وے گئی عذاب میں مقتلا ہو کر ہلاک ہو گئے ہیں تو بدونی راستیں یا تو اس عذاب کا انتظار کرو یا پھر مان بڑے متقیم بڑ جاؤں اور اس حبریں حاصل کرو تو جو بنیادی مضمون ہے وہ بس درارے عذاب کم گیا یہ اس صورت کا خلاصہ ہو ایک ہے صورت کا عنوان اور ایک ہے صورت کا خلاصہ حرمان ہم نے اس آیت کو بنایا کہ فَرْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُرْتَقِمُونَ جو سب سے آخری آیت ہے اس صورت کی اور حرمان بنایا عذابِ دنیاوی وَأُخَرْوِی کچھ کے ذریعے جراؤا بس یہ اس صورت کا مرکزی مضمون ہے اور پھر ہم نے خلاصہ بیان کیا ہے خلاصے میں اتدامِ نوزولِ قرآن حظمتِ قرآن مقصدِ قرآن پھر نمبر دو پھر عذاب کا ذکر پھر نمبر تین میں قومِ شرعان اور قومِ تُحبا کی کی مثالوں اور نمونوں اور آخر میں پھر تقویم ومشاہتا ہے یہ اس صورت کا خلاصہ ہوگی ہے اب تیسری چیز ہے اس صورتِ دوخان کی صورتِ زخرف سے ربط کیا ہے کہ صورتیں دوسرے کے بعد ہیں ان صورتوں کے مضامی کے اعتبار سے ایک چاندلک ہوتا ہے تو وہاں کا عنوان تھا کہ مشرقین کے شبہات اس کو رد کیا گیا تو شبہات رد ہو گئے تو اب اس سے اگلا محلہ ہے عذاب کے ذریعے درانے کا تو شبہات المشرقین کو رد کیا اور اب یہاں عذاب کے ذریعے درانے کا یہ عنوانی اعتبار سے ربط ہو گیا اور دعوی یہ کہ صورتِ زخرف میں یہ آیت ہے کہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانْ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا جو قرآن سے ذکرِ الرَّحْمَانْ سے اعراض کرتا ہے اس میں شیطان کا تسلل کرتا ہے تو وہاں قرآن سے اعراض پتا ہے وعید سنائی گئی اور یہاں اس دخان کا جو آغاز ہے وہی عظمتِ قرآن سے ہوتا ہے یہ دوسرا ربط ہوا اور اسی طرح اس صورت میں بھی تکبرِ فرغان کا ذکر تھا یہاں آپ موسیٰ علیہ السلام اور بھن اسرائیل کو جو اللہ نے انعماد دیئے ہیں ان کرامات کا بھی ذکر ہے یہ تین صورت کے لفتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین قسمِ کتاب وعازے کی وہ کتاب جو المبین ہے المبین کی تفسیر پہلے بیان ہو چکی ہے مبین عبانت سے ہے عبانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زہر کرنا بیان کرنا صورتِ ذکرم کے شروع میں بھی یہ کہا گیا ہے والکتاب المبین کتاب مبین ہے شبہات کو دفع کرتا ہے جیسے کہ صورتِ ذکرم نے کیا گیا ہے اور یہ کتاب مبین ہے واضح واضح بتاتا ہے کہ عذاب آئے گا تو وہاں مبین ہے اس عدیبات سے کہ کتاب ایک واضح کلام ہے تو شبہات دور کرتا ہے اور یہاں اس صورت میں المبین کے کلام ایسا واضح ہیں جو خبرداری عذاب کی خبر دیتا ہے تو عبانت اور ظہور کے مختلف جہتیں ہوتی ہیں اِنَّا هَنزَلْنَا فِي نَيْوَتِ مُبَارَكَةَ بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو برکت والی رات میں یہ پہلی بات ہو گئی اِنَّا هَنزَلْنَا فِي نَيْوَتِ مُبَارَكَةَ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے دوسری بات اِنَّا كُنَّا مُنزِلِينَ بے شک تھے ہم درانے والے اور تیسلا جملہ پہ آگے آئے گا اِنَّا كُنَّا مُنزِلِينَ تو تین جملے ہیں ان تینوں کے بعد مفسرین نے جوابِ قسم قرآن دیا قسمِ کتاب مُبین کی کہ ہم نے اِنَّا هَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةَ کہ اِنَّا كُنَّا مُنزِلِينَ اور کہ اِنَّا كُنَّا مُنزِلِينَ یہ سب تینوں جوابِ قسم کتابِ مُبین کی قسم ہے کہ کتاب کا نزول مبارک رات میں ہوا انزلنا ہوں قرآنِ مجید کا نزول تو تئیس سالوں میں ہوا اور جہاں ہے فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةَ تو اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةَ تو ایک رات میں نزول کا ذکر ہے دو جواب ہیں یہاں ہی دو مطلق ہیں ایک مطلق تو یہ ہے کہ قرآنِ مجید کا نزول ایک ہوا ہے لوحے محفوظ سے آسمانِ دنیا پر اور پھر دوسرا نزول ہوا ہے آسمانِ دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اَتْخَرْبَتَ تو جو دوسرا نزول ہوا ہے وہ تو تئیس سال کا مبیش میں ہوا ہے اور جو پہلا نزول ہے وَإِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةَ یہ وہ پہلا نزول ہے کہ پورا قرآن ایک ہی رات میں جو ہے محفوظ اللہ نے آسمانِ دنیا پر مبارک رات بھی اُتَعَا اور دوسرا مطلب انزللاو ہم نے نازل کیا کبھی جو فیل ہوتا ہے ابتدائی فیل کے لئے عربی میں استعمال ہوتا ہے ہم نے نازل کیا یعنی ہم نے نازل کرنے کی ابتدا کیا بے شک ہم نے قرآن کا نزول شروع کیا شروع فرمایا فی لیلت مبارک آم مبارک رات میں یہ رمضان میں ہی قرآن کا نزول زمین میں قلبِ اتھر پر نزول شروع ہوا رمضان میں بابِ افعال انزال اور تنزیل بابِ افعال اور بابِ اتخبیل مہماز نے یہ فرق کیا ہے کہ انزال دفتن نازل کرنے کو کہتے ہیں کہ ایک ساتھ پورا نازل ہو جائے اور تنزیل کہتے ہیں کہ رمضان نازل ہو جائے لیکن یہ قائدہ کلی نہیں ہے قائدہ اکثری ہے اس لیے کہ بارش کے نزول کے لیے انزلنا موجود ہے اور قفار مطالبہ کرتے تھے کہ قرآن کا نزول یکدم کیوں نہیں ہوا وہاں نزلہ استعمال ہو جائے تو قرآن مدید میں کل اس افعال تفعیل کے اس فرق کے خلاب سیدھے موجود ہے کچھ آیات میں لہذا وہ فرق اکثری تو ہے لیکن یہ کوئی قائدہ کلیہ نہیں ہے تحقیق تو انزل نہ ہو جو ہے وہ بابِ افعال میں یہ معنی لازمی نہیں ہے کہ اس لفظ انزال کا مطلب ہے یہ اس لفظ کے ساتھ نازل نہیں ہے نزلہ قرآن کے لیے اللہ تعالی نے قرآن میں بھی جائے یہ تو قرآن کے لیے تو دونوں ہے ہی اپنی جگہ لیکن نزلہ اور انزلہ دونوں کے درمیان یا نزلہ بمانا انزلہ اور انزلہ بمانا نزلہ یہ استعمال ہوتا ہی ہے لہذا ہم انزلہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر انزلہ ہوئے تو انزلہ میرا سماعی ماں ہم نے آزمان سے پانی اٹھا رہا ہے تو اگر انزلہ کا مطلب دفتر نزول ہوگا تو پانی اٹھا رہے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بارش پوری کی پوری اگدم آتے ہیں وہاں انزلنا من السماعی ماں موجود ہے قرآن میں وہ بھی تو باب افعال ہے لیکن وہاں یہ مانا نہیں کرتے اور لولا نزل آلے وہاں ماں بے تغییل ہے پیغمبر پر یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوئی ہے یہ اگدم تو وہاں اگر انزلہ سے یہ ہی سمجھا جائے کہ تدریجا تو وہ تو مطالبہ ہی دا فتن کا کر رہے ہیں تو اس لئے حقیق یہ ہے کہ یہ قائدہ کلیہ دیتا ہے اور پھر فعل عربی میں افتدائی فعل کے لئے یعنی فعل ذکر کیا جائے اور اس سے اس فعل کی افتداء بڑھاتا ہے یہ استعمال ہوتا ہے تو اس لئے یہ دوسرا جواب بھی درست پر ہے اِنَّا اَنزلْنَاؤ فِي لَهِلَةِ بْمُبَحَرَةِ اور یہ بات کہ قرآنِ مجید کا رضول آسمانِ دنیا پر ہوا ہے دفاتم ایک ہی رات ہے یہ بات سند صحیح سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے بڑھو اور جب کوئی قول قیاسی نہ ہو عقلی اور قیاسی بات نہ ہو اور وہ کسی صحابی سے بڑھوی ہو اور جنگ بھی صحیح ہو تو پھر وہ مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے لہذا یہ قول ابن عباس کا بڑھا قبی ہے اِنَّا اَنزلْنَاؤ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَ 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 ۚۥۥ لَيْلَةِ مُبَارَكَ اَنزلْنَاؤ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَ امزلْنَاؤ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَ اسی الل pH تَجumbing ثلاؤ فَي لَيْلَةِ مُبْارَكَ مبارکہ شعبان میں بھی نازل ہو اور رمضان میں اور لیلت القدر میں بھی نازل ہو اس لیے کہ لیلت القدر میں نزول کا منکر تو کوئی نہیں ہے وہ قول والے جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں لیلت المبارکہ سے مراد نصر شعبان کی پندری شب ہے وہ اس کا مفروب یہ لیتے ہیں کہ اِنَّا اَنزَلْنَاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پندری شب میں قرآن کا نزول ہوا بلکہ معنی یہ ہے کہ اِنَّا اَنزَلْنَاؤ فی لیلت المبارکہ بے شکم نے اس قرآن کو نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا مبارک رات میں یعنی پندری شب میں اس کے نزول کا فیصلہ ہوا اور پھر لیلت القدر میں قرآن کا نزول ہوا تو پھر اَنزَلْنَاؤ کے لئے وہ تعبیل کرتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی فیصلہ ہی نزول ہوا جس کو اَنزَلْنَاؤ سے تعبیل کیا گیا لیکن تستابیل کی حاضر بھی نہیں ہے اور ناجے بھی نہیں ہے اِنَّا قُلْنَا مَنْزِرِينَ بے شک ہم تھے درانے والے یہ اب اِنَّا اَنزَلْنَاؤ کی وجہ بیان ہو رہی ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا تو کیوں کو نازل کیا نزول کی جو علت ہے مقصد نزول ہے و مقصد انزال ہے وہ یہ ہے کہ اِنَّا قُلْنَا مَنْزِرِينَ ہم درانے والے تھے ہم یہی جاہتے تھے کہ لوگ متنبع ہو جائے عذاب سے ڈر جائیں جیسے کہ صورت کا مرکز ہی عنوان ہے اِنَّا قُلْنَا مُنْزِرِينَ تو قُلْنَا میں تو بشارت بھی ہے کچھ خبری بھی ہے اور انزار بھی ہے لیکن یہاں منظری صورت کے عنوان کے حساب سے منظری ہی کا ذکر ہو رہا ہے بشارت اس کے زمن میں ہے اور حسبحال زیادہ معصف انزار ہوتا ہے فیہا یفرقو قلو عمر حکیم فیہا اس رات میں یفرقو فیصلے کیے جاتے ہیں قلو عمر حکیم ہر حکمت والے حکم کی ہر حکیم عمر اور حکمت والے معاملے کے اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں اور حکیم کا دوسرا معنی محکم ہر مضبوط اور محکم عمر کی اس میں فیصلے ہوتے ہیں اور جس چیز کے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ حکمت والے ہی ہوتے ہیں محکم ہی ہوتے ہیں یہ حکیم کوئی قید احترازی نہیں ہے یہ حکمت والی باتوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور بغیر حکمت والوں کی نہیں ہوتے ہیں یہ مراد نہیں ہے یہ اس کو قید واقعی کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ لَا تَقْتُلُو اَوْلَادَكُمْ خَشَّتَيْمُ لَا من کی در سے اولاد کو قتل مت کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر من کا در نہ ہو تو قتل کرو بلکہ اس کو قید واقعی کہتے ہیں کہ واقعی حال یہی ہے تو حکمت والے کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں یہ فرق تو فرقن سے فرقن کا مطلب جدائی ہے فرقان میں اسی سے ہے قرآن مجید حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے اس وجہ سے اس کو فرقان کہتے ہیں اس کو فرق، فیصلے کو یہاں فرق کیوں کہا گیا؟ فیصلے میں وہ بھی فصل جدائی سے ہیں فیصلے میں فریق ہوتے ہیں فاصلہ ہوئے ہیں اب وہ الگ ہوئے ہیں ان کا راستہ ہی ہے ان کی جزائی ہے ان کی سزائی ہے وہ الگ ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے عالم کی جو تقدیر لکھی ہے سب کچھ اللہ کے علم میں تو حامل شاہ سے تھا بلا ابتداء مگر اللہ نے اپنے اس علم کے مطابق اس عالم کی تقدیر پچاس ہزار سال پہلے لکھ دی نا بے عالم کی تقدیر تو وہ ہو گئی عالمی تقدیر اور پھر اس عالمی تقدیر میں سے سالانہ کارکردگی جو بھی ہے اس کو سال کے ایک دن لیلت القدر میں فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے اب وہ پورے عالمی تقدیر سے اس ایک سال کی تقدیر کو الگ اور جدا کر دیا جاتا ہے پی ہا یفرق کل عمر الحقی تو اس کو فرق کا فرق کا مطلب جدا اور یہ ہم بتا چکے ہیں کہ وہ شب شابان میں نہیں ہے رمضان میں وہ شب قدر تو تقدیر کے یہ فیصلے جس سے لوگ شب برات یعنی شابان یا پندری شب میں ٹلتے ہیں یہ فیصلے شب قدر میں ہوتے ہیں کی ہا یفرق کل عمر الحقی اس رات میں زندگی کے موت کے بیماری کے شفایابی کے اروج اور زوال کے ہدایت اور گمراہی کے فیصلے جو ایک سال کے ہیں وہ کر کے الگ کر دیے جاتے ہیں اور کرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں یہ ہے فیہا یفرق کل عمر حقیم اور یہ انہا انزلناہو فی لیلت مبارکت انہا انزلناہو فی لیلت القدر اور فیہا یفرق کل عمر حقیم تنظل الملائکت والروح فیہا بِعِدْ رَبِّهِمْ مِنْ کُلْ عَمْرِ یہ اس قسم کی قریبی قریبی مناسبتوں کی وجہ سے یہ بات بہت صحیح ہے کہ برات مبارکت قدر ہے تو یہ فیہا یفرق کل عمر حقیم یہ کہ یہ اس فی لیلت کی علت ہے انہا کلنا منظرین تو انہا انزلناہو کی علت ہے اور یہ فیہا یفرق کل فی لیلت کی علت ہے کہ رات میں محکم عمور کا فیصلہ ہوتا ہے اور نزول قرآن بھی ایک محکم کام ہے امرم من ان دناء امرم من ان دناء میری طرف سے حکم کی وجہ سے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ فیصلے کیوں ہوتے ہیں یہ فرقوں کے لیے اس کو کہتا ہے مفرول لہو یہ فیصلے کی جاتے ہیں کیوں امرم من ان دناء میری طرف سے ایک حکم ہوتا ہے اس حکم کی وجہ سے یہ فیصلے ہوتا ہے اور اس کو امرم کو مفرول بھی بھی بنا سکتا ہے پھر اس میں مقدر ماننا ہوگا انزلنا امرم من ان دناء ایک حکم جو ہم اپنی طرف سے نازل کرتے ہیں اس جملے میں مقصد کیا ہے اس جملے میں مقصد یہ ہے کہ یہ جو احکام اور اس کے فیصلے ہیں یہ ایک بہت بڑی ہستی کی طرف سے اس کا نزول ہوتا ہے تو یہ فیصلے ہٹل بھی ہیں مضبوط بھی ہیں علم والی اور حکمت والی ذات کی طرف سے ہے اور اس قرآن اور اس کا نزول یہ بھی اللہ کا ایک فیصلہ ہے اس کو تم اتنا لائٹ وقت لو امرم من ان دناء کہ اس نزول قرآن کی عظمت کو بیان کیا جائے اِنَّا کُنَّا مُرْسِلِينَ اِنَّا کُنَّا مُرْسِلِينَ بے شرط ہے ہم بھیجنے والے ہم اس قرآن کو پیغمبر کی طرف بھیجنے والے اور یہ اِنَّا کُنَّا مُرْسِلِينَ ما قبل جو جملے ہے اس میں نبی کی طرف قرآن کا نزول خود موجود اور مقدر ہے کہ اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَلَتِنْتُ الْرُسُولِ قرآن کہ وہ نبی کے لئے ہی ہے رسول کے ذریعے پہنچے وہ زمنان موجود تھا اس کو یہاں واضح کیا اِنَّا کُنَّا مُرْسِلِينَ وہ یقی مضمون صداقت قرآن کو صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیا رَحْمَتَمْ مِنْ رَبِّتْ یہ نزول قرآن اور یہ اِرْسَالِ رُسُولِ یہ تیرے رَو کی طرف سے رحمت ہے یہ کوئی ایسی حل کی بات نہیں ہے اتفاقی بات نہیں ہے اور تم سے کوئی اللہ کو کوئی مطلب اور ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ رمکی بھی خاص مہرمانی اور رحمت ہے کہ اُس اللہ نے تمہارے پاس اپنے پاک فغمبر کو بھیجاوا قرآن اور وہ دونوں ہی رحمت ہے وَمَا حَلْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِ اور قرآن کو بھی رحمت کہا گیا ہے میں رب پکا تیرے رب کی طرف سے میری طرف سے کی بجائے کہ ہم کہا میں رب پکا تیرے رب کی طرف سے جو تیرا رب ہے وہ رحمت کرنا چاہتا ہے اس میں بھی بڑا احتمال مقصد ہے اور لفظ رب سے بھی یہ معلوم بڑا ہے کہ جو اللہ تمہارے ظاہرِ حالات کی تربیت کرتا ہے تو تمہارے لئے اُس اللہ نے دنیا میں دنیا کی غزاؤں کا اور کائنات میں مختلف چیزوں کا تربیتِ ظاہری کا ظاہریہ کا انتظام فرمایا اُس ہی اللہ نے تمہاری روحانی تربیت کے لئے قرآن اور سنت اور رسول کا انتظام فرمایا ہے تو یہ اظہارِ محمد اور ترہید بھی ہے کہ تم اس قرآن اور اس رسول کی حقیقی اور اصلی پوزیکشن کو سمجھوئے کہ یہ رحمتا مل ربی کا اِنَّهُم ہوا السَّمِيعُ الْعَلِيمِ بے شک وہ اللہ سننے والا ہے وحلم والا ہے تو وہ اللہ ہر آواز سنتا ہے اور دل کے حال کو جانتا ہے موقع محال جانتا ہے اُس کا حلم کامل ہے تو تم سب مل کر بھی وہ حلم نہیں رکھ سکتا اگر تم صرف اپنی اقلیات پر چلوں گے تو تم بٹھ گو چھت جاؤں گے عالیم اور سمیع ذات نے تمہارے پاس ایک کلام بھیجا ہے اُس کی اہمیت کو سمجھو نہیں مانو گے تو وہ سب سنتا ہے اور سب جانتا ہے اُس میں اس کلام کی جانیلیت کا بھی ذکر ہے اور نہ ماننے کی صورت میں وعید کا اور اُس پر قدرت کا بھی ذکر ہے یہ پھلی توحید کا ہے مچور خلاصہ ہوگی اَسْسَبِعُ الْحَلِیِقِ دو اِلْبَاتِ رَبِ زَمَاتِ وَالْأَرْضُ رَبْهِ آسْمَانُونَوْكَا اُرْزُمِينَ كَا اُس کلام کو نادل فرمایا Us کو دے پر اس شتمِ لَام کی عزمت کا پتا چلے گا قَلَامُ الْمُنُوْكِ بُنُوْك الْقَلَامُ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے تو وہ رب آسمانوں کا اور زمین کا وما بجنوں ماں زندنوں کے درمیان ہے انکم تم موقعین اگر وہ تم یقین کرنے والے لا الہ الا ہو دعویٰ یہی ہے اس کلام کا دعویٰ یہی ہے دعویٰ یہی ہے دعوت یہی ہے کہ نہیں ہے کن معبود و عداد سوائے صلی اللہ کے جس کے لئے دلیل یہ ہے کہ وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے اس کے احیاء اور اماقت کو تو تم ملتے ہو اور تمہارا بینب ہے اور تمہارے پچھلے پہلے گزرے ہوئے آبا کا بینب ہے تو تم آبا کی تقلیق کو دلیل میں پیش نہ کرو آبا بھی اس کے مکلف وہ بھی ان کا بھی رب ہو تو تم رب سے دلیل آبا کی اندھی تقلیق مت کرو تو احیاء اور اماقت اور غلوبیت تمہاری اور تمہارے آبا جب یہ مسلم ہیں تو پھر غلوحیت اور معبودیت بھی اللہ کی تسلیم کرے گی تو یہ اب قرآن مجید کا جو مقصر ہے اس کو بھی ذکر کر دیا انزار اور توحیق بل ہم فی شکی اللعبون بلکہ یہ لوگ شک میں ہیں یلعبون اور کھیلتے ہیں اب لوگوں کا حال یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں ایک شک ہے ایک یلعبون اللہ تعالیٰ کی ان سپاد سے لوگ شک میں ہیں اور اپنے شرک یا عبال میں عبال کر کر کے کھیلتے ہیں تو اپنی طرف سے کام مختلف بلاد غرابات اس میں کھو کر کھیلتے رہتے ہیں اور رب کی معرفت سے شک میں ہیں تو ایک شک ہے ایک لاحق ہے ایک طرف وہ عقلی طور پر دورا یوں ہوئے کہ جا کے شکوک میں پڑ جائیں اور دوسری طرف واہشات اور فضولیات میں جب مہتر غفلت میں جا کے واہش میں گم ہوئے یہ لاحق ہے تو دو بڑی بیماریاں ہوئیں دماغ بھی خراب ہوگیا پیت بھی خراب ہوگیا شکی میں یہ لاحق ہے اور جب شبہات آتی ہے اور معرفت کے خداوت بھی نہ ہو تو یہ عقل کی تباہی ہوگی اور جب دنیا کے مقادات اور فائشات اور اس کی برس کی شکو کر دی جائے تو بس دنیا تو لاحو لاحق ہے بل ہم فی شکی انہابون تفہیم القرآن میں ہے کہ بل ہم فی شکی انہابون ہوں کہ دہری لوگ اور مشرک لوگ یہ دونوں چاہے کتنے ہی اپنے مذہب کے دعوے دار اور اس کو یقین کے دعویٰ کرنے والے ہوں مگر اندر ان کے ضمین میں یہ شک تو گزرتا ہی ہے کہ ہم غلط ہیں تو بل ہم فی شکی انہابون تو دہری فی شکی انہابون اور یہ مشرک انہوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو لوگ دماثے بھائجے پتہ نہیں کہ کیا چیزیں چلکے یہ لابون بس یہ کھیل خود میں نہیں جاتے کوئی ایک مشعل راہ اور مقصد زندگی ان کے سامنے نہیں کرنا ہے ہاں قرآن میں آو گے قرآن کی طرف آو گے تو تمہیں ایک نعر وفی اور ایک یقینی راستہ ملے گا زندگی گزار میں جائے باقی اس آیت میں فی لیلت المبارکہ سے لیلت القدر مراد ہے اور رہ گئی بحث شم برات کی اور پندلی شم کی رات کی تو اس کے بارے میں دو قسم کی آراء اور دو طرح کے علماء کے بیانات وہ ہمیں ملتے ہیں کچھ آل علم سے یہی سننے میں ملتا ہے اور کتابوں میں درج ہوتا ہے کہ اس نصف شاوان اور پندلی شب یا جس کو وہ شب برات کہتے ہیں اس پر کوئی بھی صحیح حدیث قابل اعتماد موجود نہیں لہذا اس میں جو کچھ ہے سب اللہ پر پرا بات ہے اس کچھ میں نہیں ہے یہ ایک نقطہ نظر سننے میں ملتا ہے اور کچھ جملوں میں اور کچھ عبارات میں کتابوں میں آنے علم کی تخطیق میں یہ ملتا ہے بلکل اور اس میں یہ کہ جتنی بھی یہ احادیث ہے یہ حدیث یہ احادیث رہی ہے یہ احادیث ہے کچھ میں کچھ بھی نہیں اسابقا ہے اور دوسری رائے وہ یہ ہے کہنے کچھ احادیث اس میں جتنی احادیث مربی ہیں ان میں سے بلکہ میں دوسری راہ کے بعد تیسری راہ بتاؤں تو تو زیادہ درمیانی آ جائے گی کہ دوسرا نکتہ نظر تو یہ ہے کہ اس رات میں ایسی عبادت کرو اور سب جمع ہو جاؤ اور کبرستان جاؤ اور چراغہ کرو اور پتاکیں اور بطنیوں اور کیا کیا چیزیں تو وہ تو اور ہی زیادہ ہاتھ سے بڑھ گئے اس لیے وہ ایک اور بیگ پوائنٹ ہے صحیح بات یہ ہے کہ کچھ روایات اس میں تو بلکل منگڑت ہیں کچھ روایات اس میں ضائع ہیں اور کچھ ایسی ہیں جس کو قابل اعتماد یا قابل احتجاج کہا جا سکتا ہے سب روایات کا ایک ہی درجہ میں مثلا مطلقا شعبان کے حوالے سے یہ کہ شعبان کے مہینے میں نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے بکسرت روزے رکھے یہ بلکل صحیح حدیث میں ثابت ہے یا نصف شعبان کے حوالے سے کہ جب اذا کانا لیلت النصف من شعبان اطلع اللہ بلا خلقی جب شعبان کی پندری شب ہوتی ہے نصف شعبان تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے آ کر مومین کو بخشتا ہے اطبرانی کی ایک حدیث ہے جس کو شیخ البانی نے بھی حسن قرار دیا ہے اور طرفت الاحوازی میں علامہ مبارک پوری نے لکھا ہے ترمیزی میں جو باب ہے ترمیزی اور عمر ماجہ میں ایک باب ہے باب ماجہ افی لیلت النصف من شعبان تو باب تو تب ہی قائم ہوتا ہے کہ جب اس کے بارے میں کچھ ہو اسی طرح امام بے حقی نے فضائل و لوقات میں اور امام بغوی نے شر و سننہ میں باب قائم کیا ہے کہ باب کی فضل لیلت النصف من شعبان اب رام جو محدیسی میں قائم کیے ہیں اس کے بارے میں مبارک پوری کا حوالہ دے گنگا کہ جو ترمیزی کے شعرے ہیں فرماتے ہیں یہ ساری روایات مجموعی طور پر ان لوگوں پر دلیل ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ نصف شعبان امام بغوی کے حوالے سے کچھ بھی روایت مربین ہے یہ مبارک پوری کا حوالہ ہے تو ایک تو مخصوص طریقے پر کوئی طرز عبادت ہے یا اجتماعی عبادت ہے یا خاص نماز ہے یہ ثابت نہیں ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بلکل ہی جس رات کی فضیلت بلکل منگڑت ہے بلکہ مجموع آق الباب روایات سے اتنی بات ضرور تسلیم کی جا سکتی ہے کہ اس رات میں اور راتوں کے مقابلے میں ایک گونا فضیلت زیادہ ہے جس کا تقاضی یہی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی اور عبادت کی جائے مگر مخصوص طرز عبادت مر بھی نہیں ہے اور فضولیات اور رسم و رواج تو خیر منگڑت ہے ہی مگر اس رات کو ایک روایتی طور پر عبادت اور فضیلت کی رات سمجھنا یہ بلکل بے منیات اور منگڑت بھی نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک مقصود خاص طور پر کسی روایت میں کوئی خاص طرز عمل اور طرز عبادت اس میں بتایا گیا ہوئی تو حق ان دونوں کے درمیان ہے وہاں آخر اللہ جو چیز اگر کوئی زیادہ فتنے کے لئے درہا ممدے جا رہی ہو کیا اس کا خط کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے بلکل چاہیے اگر فتنے کی طرف جا رہا لیکن فتنے دو پسم کے ایک فتنہ تو یہ ہے کہ جو اسلامی احکام ہے یا اسلامی روایت ہے اس روایت کو بگار دیا جائے اور دوسرا فتنہ یہ ہے کہ اس روایت کی بیخپنی کی جائے تو دونوں فتنوں سے بچنے کی کوشش کر دی جائے جاتے کی طرف رسال جانے کیوں یہ کہ میں نے یہ پوری تک ذلقہ بات دے یہ پوری تقریر میں نے اسی لئے کی کہ اس باب میں جو روایات اور احادیث ہے اس میں سب ایک طرح منگڑت اور موضوعی نہیں ہے کچھ موضوعی ہے کچھ حسن ہے کچھ اختلافی ہے کچھ قابل احتجات اور ضلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے کچھ نہیں اہلِ علم کا اس وجہ سے اختلاف ہے اس اختلاف کو پیش نظر رکھ کر اس سے اتنی بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ بلکل برگنیاد نہیں ہے بلکہ ایک گونہ اس میں فضیلت ہے آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے آپ نے تحقیق کیا ہے بات یہ ہے کہ روایات اور احادیث کے درجات کو سمجھنے کے بعد یہ دوسرا سوال کیا جا سکتا ہے یہ سوال دوسرا ہے اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ کسی چیز کی فضیلت کے ثبوت کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ کوئی مخصوص فضیلت بتا دی جائے جواب یہ کہ نہیں جب نہیں تو پوچھنا بھی نہیں چاہیے البلکہ اس میں جب روایات مختلف موجود ہیں فضیلتوں کی تھی اس رات میں مقدت کی جائے گی اس رات میں آپ قدرستان چلے گئے اس رات میں یہی عامل ہوا کچھ صحابہ نے عامل کی کچھ روایات ہیں اس شابان میں روزے زیادہ رکھیں گے روایات تو آپ مجموعی طور پر آپ سپیسپک اگر کسی ایک چیز کو نہیں بھی مانتے مگر ان مجموعہ روایات سے احادیث کی کہ ماہرین کے نزدیک یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ کچھ تو ہے تو ہم اسے یہ مانتے ہیں کہ کچھ تو ہے للمہینے کے ایک ہم یہ لکھتا ہے کہ رسول اللہ کا قریصہ جو تعالیت میں 33 14 15 ہر مہینے کی میں روزہ ہمیں پڑھتا تھے اور اس میں تحجد بھی پڑھ جانے تھی یہ ہر مہینے کی للمہینے کی ہریامت 20 جو ہے اس میں 13 15 کچھ راتے بار سے اگر کوئی 15 بار سکتا ہے اور دوسرا یہ تھا کہ رسول اللہ کی یہ حدیث بھی ہے کہ رمضان سے پہلے مزلسل روزیں نہ رکھیں یعنی تاکہ وہ افتیار آنی نہ بنو تو رمضان سے ایک دو دن پہلے تک آم لیکن نصف شعبان کے بات سے یا بکسرت شعبان میں روزہ رکھنا وہ تو ثابت ہے لیکن ٹوٹلی شعبان میں یقم سے لے کر آخر تک روزہ رکھنا یہ منا اور آخری آخری دنوں میں آپ اس کی تیاری میں روزہ نہ رکھیں نہ رکھیں تو یہ اس سے کوئی مسئلہ آخذ کیا جاتا ہے اور اس کی دوسری بڑی دلیل جو آپ ذہن میں رکھیں وہ یہ کہ کن چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ایک اسلامی روایت رہی ہوتی ہے دور صحابہ سے تو وہ بھی بڑی اہم چیز ہوتی ہیں جس کو آپ بازوں کا کوئی اہمیت نہیں دے رہو لیکن میں آپ کے بڑی دل کیونکایں بی fraterد بڑی دل چیزیں ہیں جزیزیں ہیں ہیں جو واقعا کی زائی بڑی دلان مشہ دیس ہیں جوبر رہو دل ниد��